بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ مشکل کشاہ ہے شافعی ہے اور ہمارے لئے کافی ہے وہ ہماری ہر مشکل کو جانتا اور باخبر ہے اس کے مقدس ناموں کی بے پناہ برکات ہیں جو آپ نے بارہا ورد وظیفے کے ذریعے اس کے مجربات سے آگاہ ہوئے آپ کے فون کالز اور رابطوں کے ذریعے اس بات سے آگائی ہوئی کہ پروردگار عالم نے اپنے اسماع الحسنہ کے برکات سے آپ کو بے پناہ فائدے عطا فرمائے ہیں آج جو اسمِ الٰہی لے کر حاضر ہیں وہ ہے المجیبو یا مجیبو اے قبول کرنے والے اس کے آداد پچپن ہیں اور اس کی خاصیت جمالی ہے اللہ اپنی مخلوق کی دعاوں کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے اس لئے اسے مجیب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہر سائل کی سوال کا جواب دیتا ہے ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے اجیبو دعوت الدائزادان جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں کوئی مظلوم کوئی مجبور کوئی مقہور جب بھی اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو پروردگار عالم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب اور اس کی ہر بات کو سمات فرماتا ہے اور اس کا بہترین جواب بھی عطا فرماتا ہے آئیے اس کے مجربات سے آگاہ ہوتے ہیں اگر کسی شخص کو ہر وقت شیطانی خیالات گھیرے رکھیں اور اس کا دل ہر وقت برے اور گندے خیالات میں ڈوبا رہتا ہو تو وہ ان غلط قسم کے تصورات سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے ہر روز نمازِ عشاء کے بعد اول آخر تین تین بار درودِ پاک پڑے اور درمیان میں ایک سو اکیس مرتبہ اس اسمِ مبارک کا انتہائی یقصوی اور خلوصِ نیت کے ساتھ ذکر کرے انشاءاللہ چند دنوں کے عمل سے ہی اسے اپنے نفس پر غلب اپ مل جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لے گا تحفظِ مال اور دکان اگر کسی کو اپنی دکان مال اور سامان کی حفاظت کرنا مقصود ہو اور اسے چوروں ڈاکنوں کا خطرہ ہو تو وہ سات مرتبہ یہ اسمِ مبارک باوضو حالت میں پڑے اور دم کرے پھر ساتھ ہی اپنی انگوشتِ شہادت سے اپنی دکان اور مکان وائرہ کا احسار کرے اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کا تصور کرے انشاءاللہ مال و اسباب اس کے محفوظ رہیں گے ناراض بیوی کو واپس لانے کا عمل اگر کسی شخص کے بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی ہو تو خامند کو چاہیے کہ اسے مبارک کو گیارہ ہزار مرتبہ پڑے اور پڑھنے کے بعد پانی پر پھونک لگا کر پانی کو اس طرف مو کر کے پاکیزہ جگہ پر پھینکے گیارہ روز کرے انشاءاللہ بیوی واپس آنے کے فوراں آثار پیدا ہو جائیں گے اور وہ اپنے گھر میں آ کر آباد ہو جائے گی مصیبت سے محفوظ رہنے کا عمل اسے سے مبارک کو بکسرت پڑھنے والا ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز دلی دعا کو اور مراد کو جلد پورا فرماتا ہے شادی کی دعا قبول ہونا اگر کسی لڑکی یا لڑکے کی شادی نہ ہوتی ہو اور عمر زیادہ ہو رہی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے سے مبارک کو گیارہ دن تک پانچ ہزار پانچ سو مرتبہ روزانہ پڑے اور اس کے بعد اللہ کے حضور اپنی شادی کے لیے دعا کرے انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی اور جلد رشتہ تیہ پا جائے گا اس سے سے مبارک کے نقش کو قبولیت دعا ہر بلا سے حفاظت حاجات کے پورا ہونے کے لیے اور کسی بھی مہم کو حل کرنے کے لیے اور دوسروں کو مسخر کرنے کے لیے دیا جا سکتا ہے اس کے نقش کا اور اس اسم مبارک کا عامل بننے کے لیے اس اسم مبارک کا چالیس دن تک چھ ہزار دو سو پچاس مرتبہ پڑھنے کا عمل کرنا لازم ہے اور جب آپ اتنی تعداد میں پڑھ لیں گے تو آپ یا مجیب ہو کے عامل بن جائیں گے جو بھی شخص اس کا نقش یا تعویز حاصل کرنا چاہے وہ فون نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے بہت شکریہ